دوستو چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اب تک ہم نے سیکھا تھا گرفانا انسٹال کیسے کرتے ہیں اور جو اس کا ہوم انٹر فیس ہے وہ کیسا لگتا ہے اور جو ہم نے جو بیسک بیسک جو یوزر انٹر فیس ہے گرفانا کا ان سب کے بارے میں بات کی تھی اب یہاں پہ ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ گرفانا میں ڈیش ورڈ وغیرہ ہم کیسے بنائیں گے لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں جو جاننا ہے وہ جاننا ہے ڈیٹا سورس کے بارے میں تو اگر میں گرفانا کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو گرفانا خود میں کوئی ڈیٹا نہیں رکھتا ہے یعنی گرفانا کیا ہے گرفانا صرف آپ کو ویجولائزیشن کی جو فیسیلٹی دے رہا ہے لیکن گرفانا جو ہے آپ کا ڈیٹا سٹور نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو جیسے کی لیسے آپ کو اگر سرور کا سرور پرفارمنس وغیرہ کے جو بھی ڈیٹا دیکھنا ہے تو آپ جو سرور پرفارمنس کا ڈیٹا پول کرو گے اس ڈیٹا کو آپ کو کہیں نے کہیں رکھنا پڑے گا یعنی کسی نے کسی ڈیٹا بیس میں یا ڈیٹا سٹور میں رکھنا پڑے گا تو اس پرپس کے لیے آپ نے جیسے کی دیکھا ہم نے شروعات میں ہی جو انفلکس ڈی بی انسٹال کر لیا تھا تو انفلکس ڈی بی کیا ہے وہ سارا ڈیٹا سٹور کر کے رکھے گا اور ہم گرفانا کو کنیکٹ کریں گے انفلکس ڈی بی سے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں جو اس طرف left side میں آپ دیکھو گے تو configuration میں جا کے ہمیں ڈیٹا سورسز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ add ڈیٹا سورسز میں جا کے ہمیں انفلکس ڈی بی ڈیٹا سورسز add کرنا ہے لیکن یہ کرنے سے پہلے میں جس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سرور پہ کہ انفلکس ڈی بی میں ڈیٹا پہنچا ہے کی نہیں پہنچا ہے تو یہاں پہ آپ کو یاد ہو تو اس سرور پہ ہم نے انفلکس ڈی بی انسٹال کیا تھا تو انفلکس ڈی بی اگر آپ کو command line interface سے کھولنا ہو تو اس کے لیے آپ انفلکس ٹائپ کر سکتے ہیں انفلکس ڈی بی اگر آپ کو کھولنا ہے تو آپ اس کے لیے انفلکس ٹائپ کیجئے اور انٹر ماریے تو یہ کیا ہوگا آپ کو انفلکس ڈی بی جو command line interface ہے انہیں CLI ہے اس پہ لے جائے گا اب یہاں پہ اگر آپ کو list of databases دیکھنے ہے تو اس کے لیے آپ show databases لکھئے اور semicolon enter اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ databases دکھا رہا ہے جو کی انفلکس ڈی بی میں بنے ہوئے تو جو underscore internal ہے وہ جو ہے default database ہوتا ہے جب آپ انفلکس ڈی بی کو انسٹال کرتے ہو اس کے علاوہ جو ہے telegraph database ہے جو کی telegraph نے بنایا ہے جب ہم نے telegraph انسٹال کیا تھا اور telegraph نے جب data send کرنا شروع کیا تھا انفلکس میں تو اس ٹائم پہ انفلکس نے دیکھا کہ telegraph data جو database ہے وہ already created نہیں ہے تو انفلکس ڈی بی نے کیا کیا telegraph data بنا دیا اب ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ لکھیں گے use telegraph because ہم telegraph database کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے لکھا use telegraph اور اس کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھو بتا رہا ہے using database telegraph اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم لوگ لکھیں گے show measurements تو دوستو تھوڑا سا جو انفلکس ڈی بی ہے database وہ جو normal آپ کا جو sql database ہوتا ہے جو normal آپ کی sql queries چلتی ہیں اسے تھوڑا یہ different ہوتا ہے یہ telemetry database ہے یعنی کہ اس میں اگر کوئی بھی آپ کا table ہے تو اس میں جو time related data تو جرور ہی جرور ہوگا اور یہاں پہ جو index بغیرہ بنتے یعنی کہ basically short میں بولوں تو یہ تھوڑا سا different ہوتا ہے اور میں جو ہے influx tb کا course separately بناوں گا تو اس میں ساری ڈیٹیل دوں گا influx tb کے regarding یہاں پہ لیکن بس آپ کو اتنا ہی سمجھنا تھا کہ جو اگر آپ database دیکھنا چاہتے ہو command line interface پہ تو آپ کو لکھنا ہے show databases جسے وہ جو ہے آپ کو پورا database دکھائے گا اس کے بعد جو بھی database پہ آپ کام کرنا چاہتے ہو جیسے اس case میں ہم telegraph کو ہم نے access کیا اور اس کے بعد ہم نے لکھا show measurements جس نے ہمیں کیا کیا جتنے بھی tables وغیرہ تھے اس database کے اندر وہ سارے دکھا دیئے اگر اب لیسے میرے کو جو ہے data دیکھنا ہو تو میں لکھ سکتا ہوں select star from cpu because اب یہاں پہ جو cpu ہے یہ جو measurement ہے اس کو آپ table کی طرح treat کر سکتے ہو تو ہم لکھیں گے select star from cpu اور ہم limit لکھ دیتے ہیں 5 تو یہ کیا ہوگا صرف پہلے 5 record دکھائے گا اپنے enter مارا اور telegraph جو ہے جو کی agent ہے جو جو سرور سے سارا data collect کر کے اس database میں ڈال رہا ہے وہ بھی properly چل رہا ہے تو اب ہم لوگ یہاں سے exit کر سکتے ہیں اب ہم لوگ جاتے ہیں واپس grafana پہ اور ایک چیز اگر اور آپ نے notice کی ہو یہاں top پہ آپ دیکھو گے تو آپ کا جو ہمارا influx db ہے وہ چل رہا ہے 8086 port پہ اور یہ local host دکھا رہا ہے because ہم نے grafana اور influx db دونوں ہی سیم ہی جو server پہ install کیے تھے ٹھیک ہے یہ دونوں یہ جو connection related details ہے آپ کو کام آئے گی یہاں پہ جب آپ data source create کرو گے تو چلتے ہیں create کرتے ہیں add data source اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے influx یہاں پہ search میں آپ search کر سکتے ہیں influx اگر آپ search نہیں کرو گے تو آپ دیکھو گے یہ پوری list دکھا رہا ہے جتنے بھی data sources available ہوتے ہیں grafana میں connect کرنے کے لئے وہ سارے یہاں پہ دکھا رہا ہے تو آپ یہاں پہ scroll down کر کے influx db ڈھونڈ اس کو select کر سکتے ہو otherwise جو short طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ influx لکھو اور influx db سب سے اوپر آ جائے گا اس کو select کر لو اب جب آپ نے select کیا تو یہ سب سے پہلے بول رہا ہے نام تو یہ influx db name یہاں پہ لکھا ہو لیکن آپ کوئی بھی name اس کو دے سکتے صرف logical name اور جب بھی ہم ڈیش ورغیرہ کریں اس میں جب ہم data source کو refer کریں گے تو اس کو نام دیتے ہیں influx db اور اس کو دے پہ url یہ سب سے important چیز ہے url یہ بتانا influx db کہ پہ install ہے تو اس case میں کیونکہ influx db بھی دونوں سیم سیم سرور پہ install ہے تو میں صرف یہاں پہ لکھ سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں http local host اور port 8086 port پہ influx db جو چل رہا ہے لیکن just imagine کیجئے اگر آپ influx db کسی دوسرے server پہ install ہوتا تو اس case میں آپ پہ ip address ڈالنا پڑتا اس server کا تو یہاں پہ صرف اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد scroll down کیجئے باقی جتنی بھی details ہیں وہ سب بعد میں دیکھیں گے لیکن as کیا چاہیے ہمیں چاہیے telegraph database because ہم جتنا بھی dashboard بنائیں گے وہ سب بنے گا telegraph data کے اوپر تو ہم یہاں پہ klik کریں save and test پہ save and test یہ test کرے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے بول data source is working اس کا مطلب ہے کہ آپ نے data source ہو چکا ہے add اب dashboard بنانے کے لئے پوری طرح سے ready ہو تو dashboard بنانے کے لئے left میں جائیں left میں plus create option create پہ klik کریں dashboard اور یہاں پہ create panels جو dashboard ہوتا ہے وہ combination of panels ہوتا ہے بہت سارے panels کو ملا کے ایک dashboard بناتے ہو سب سے پہلے میں یہاں پہ klik کروں گا add new panel پہ آپ یہاں سے add new panel کر سکتے ہو یا اگر یہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے ہٹا کے یہاں پہ add panel کا option آتا اس پہ click بھی پینل add کر سکتے ہو تو ہم نے یہاں پہ click کیا add panel پہ اس کے بعد click کیا اور ہم لوگ آگے ہیں یہ panel پہ یہاں پہ آپ select کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے influx db primary already دکھا رہا ہے اگر آپ multiple data sources ہوتے تو اس case میں آپ یہاں پہ click ہے اس کے آگے a لکھا ہوا ہے یعنی graphana میں ملٹیپل queries کر سکتے ہو سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں اسی query پہ ہم یہاں پہ جائیں گے اور بتائیں from default ہم اسے change کریں گے اس میں ایکچھلی آپ default نہیں رکھ سکتے ہو کیونکہ ہم telegraph ہے اس کو use کرنے والے ہیں default اور select measurement جب آپ select measurement پہ click کروگے تو کیا ہوگا یہ آپ دکھائے گا یہ سارے measurements تو جو measurement میں نے آپ کو command line interface پہ دکھائے تھے جو cpu disk disk آئے ہو گیا تو وہ same measurement جو ہے آپ پہ دکھائے گا کلک کریں select measurement پہ اور آپ دیکھ سکتے ہو cpu disk وہ سب چیز دکھا رہے now let's suppose ہمیں دیکھ cpu utilization تو اس کے لئے ہم click کریں cpu ہم nes cpu select کر لیا اور ہم بتائیں select پہ پہلے ہم نے بتایا from کون measurement سے data چاہیے تو ہم بتایا cpu measurement ہے وہا سے data چاہیے اب چاہیے جیسے آپ نے دیکھا تھا select star from cpu آپ نے دیکھا تھا یہ بہت data دے رہا cpu host usage guest usage guest nice usage ideal usage iowa data دے رہے تو ہم بتائیں گے field value پہ اگر آپ click کر ہوگے تو جتنے بھی columns تھے سارے field یعنے کی columns یہ پہ دکھائی usage system ہے اس کا ہم لوگ select کریں گے ٹھیک ہے usage system جیسے ہی آپ نے select کیا آپ دیکھو گے تھوڑا data یعنے یہ graph بننا شروع ہو گیا تو یہ ہم یہ detail چاہیئے تھی which is looking ok ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں I think this is fine for now اب ہم لوگ یہ پہ رائٹ میں اس پہ پہ دیکھو گے تو panel title دکھا رہے ہم اس کو panel title نہیں اس کو نام دے chenj ہو گیا cp utilization سے اور اب میں یہ سارے option ہے one by one آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہیں جس ایک quickly یہ پہ glans کرتے ہیں یہ پہ دیکھو یہ بولا last six hours let's say last six hours data we are just interested in last 30 minutes ٹھیک ہے تو میں نے اس چینج کر دیا last 30 minutes اب آپ دیکھو یہ data ہے dot dot کر دکھا رہی ہے جو یہ پوری طرح سے connected نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ data telegraph رہے آپ صرف line دکھ رہے line کی لیسے bar بھی دکھانا چاہتے ہو تو آپ یہ bar enable کر سکتے ہو اب آپ دیکھو گے یہ line کے ساتھ bar بھی دکھا رہے ہے میں bar disable کر دوں گا بکوز یہ visually اتنا attractive نہیں لگتا ہے تو میں bar کو ہٹا دیا ٹھیک ہے لائن دکھا رہے لائن دکھا رہے سارے lines چلے گئے اور صرف bar enable کر سکتا ہوں تو بار دکھائی دے رہے لائن چلے گئے تو صرف bars رکھ سکتے ہو یا صرف lines رکھ سکتے ہو یا bar lines دونوں رکھ سکتے ہو لائن lines کو prefer کر تا جب بھی لائن ویجولیزیشن یا کسی ٹائپ کا ٹرین ٹائپ کا ڈیٹا دیکھنے تو اس کیس میں آپ جو line ویجولیزیشن رہتا ہے وہ سب سے effective رہتا ہے آپ اسی کو use کیجئے اور یہاں پر line width دیکھو گے پتلی سی line دکھا رہے لیس اس کو موٹی line دکھانا سی اس کیس میں 4 سی کرتا ہوں یا 5 سی کر لیتے ہیں اور اب دیکھو گے جو آپ line جیسے کر وغیرہ اوپر نیچے جا رہا ہے تو یہ smooth type کا دکھا رہا ہے اس کو staircase میں convert کر سکتے ہو اگر میں دیکھو staircase میں convert کرتا تو کچھ اس type کا دیکھتا ہے میرے staircase پسند نہیں تو میں اس کو disable کر رہا ہوں لیکن یہ option available ہے اگر آپ چاہو اس کو staircase میں دکھا سکتے ہو اگر میں دکھاؤ آپ area fill تو area fill جو data اس کے انصاف سے اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اب چھوڑتے ہیں اور اب ہم بنایا ہے this is enough اس پہ ہم klik کرتے ہیں apply اور جیسے ہی آپ apply پہ klik کروگے جو آپ panel configuration چلا گیا cpu utilization ٹھیک ہے اب اس کو کیا ہے panel کو آپ resize کر سکتے اگر آپ چاہے تو panel کو یہاں تک دکھا سکتے جو ریسائز کر سکتے آپ کو دکھانا ہے تو میں اس case میں لیسے cpu utilization کو یہاں تک رکھیں گے اب ہم add کریں ایک اور panel اور click کریں add new panel پہ اور یہاں پہ جائیں گے ہم لوگ اس بار add memory utilization کا data تو اس کے لئے لئے ہم measurement میں جائیں measurement میں select mem کریں لیسے ہم لوگ field value میں click کرنا چاہ رہے ہیں use percentage تو ہم نے use percentage یہاں پہ select کیا یہ بتا رہا ہے ہمیں کتنا memory utilization ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں ہم لوگ پھر سے جائیں گے right side پہ ہم لوگ اس کو connected میں دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے آپ area fill دکھا ہے تو area fill کو دیکھو اگر میں zero کر دیتا ہوں تو اس case میں دیکھو یہ bar سے نیچے کا area ہے اگر میں اس کو one دیکھو یہ area fill ہو گیا اور اگر میں اس value بڑھ دیکھو دیکھو 1 یا 2 جو ہے وہ better لگ رہے تو ہم لوگ اس کو 1 ی 2 وغیرہ چھوڑ سکتے اور line width کو less سے 5 کر لیتے بکوز ہم نے اس کو 5 5 دیکھو یہاں پہ دیکھو تو آپ جرور نہیں ہے کہ دونوں panel کی جو configuration وغیرہ سیم رکھو آپ چاہو تو پہلے line width کو 1 کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھو جب ہم نے points enable کیا تو جب ہمارا جب کوئی نئی value آئی تو اس time پہ یہاں پہ dot دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ points اگر آپ enable کرتے تو کچھ اس type کا دکھائے گا تو ہم اس case میں I think points کو disable کرتے ہمیں points دیکھ نی ضرورت نہیں ہے line width کو change 5 پہ اور اس کو کھ کرتے پہ apply پہ اور save کر لیتے اب ہم لوگ اس کو کیا کریں گے memory utilization کو میں side by side دکھانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو title پہ click کیا اور drag and drop جہاں بھی drag and drop کر جہاں اب اس کو cp utilization کو align کے حساب سے اس type جو آپ کا graph دکھ رہا ہے یہاں پہ last 30 minutes ہے last 15 minutes دکھائیں گے دکھائیں گے اس میں کچھ اور data use add کر تے ہیں add panel پہ add panel میں جاتے ہیں دکھ time کیا ہے اور اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم different type visualization use کریں گے ابھی تک ہم نے visualization tab میں ہم نے select نہیں کیا تو سب سے پہلے right side پہ آپ right side میں جو یہاں پہ visualization ہے یہاں پہ visualization کو expand کروگے آپ دیکھو different type of visualization options available ہیں تو by default graph stats جو آپ single value دکھائے گا تو جیسے server up time ہے server up time میں آپ دیکھنا چاہتے سرور کتنے دنوں سے up ہے تو اس case میں آپ single value آنے کی دکھانی ہے تو اس case میں stat type visualization select کر سکتے تو یہاں میں نے stat select کیا جیسے آپ نے select کیا by default no data دکھا رہا ہے کیونکہ ہم نے query میں کچھ نہیں بتا یا اس میں کس type data ہم دکھانا چاہتے تو ہم یہاں پہ جو query ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہم from میں select کریں from system because system up time ہے system measurement کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد select field value میں select up time ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے up time select کیا by default up time ہے seconds میں آتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ دیکھو کہ up time select کیا تو یعنی یہ 35 minute سے server up ہے تو اگر میں اس server پہ جاؤں اور i think یہ disabled ہو گیا میں اس کو duplicate session کر کے نیا session کھول لیتا ہوں اور یہ پرانے والے session کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ کیا کریں گے screen clear کرتے ہیں ہم لگ کرتے ہیں up time لکھتے ہیں اور جب ہم up time لکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بتا رہا ہے کہ server 36 minute سے up ہے یعنی کہ data is right 1 minute difference is لئے جو telegraph data read and send influx and refresh interval on basis 1 minute can be problem نہیں ہے پر panel title میں panel title change کرتے ہیں panel میں جائیں گے اور لکھیں server up time ٹھیک ہے اس کو میں apply پہ click کر سکتا ہوں اس case میں کیا ہوگا یہ server up time بتا رہے اور اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اس کو میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پہ server up time آ رہا ہے memory utilization کو تھوڑا نیچے لے آتے ہیں اس کے alignment جو ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں پھر کرنے کے لئے میں اس کو نیچے لے جاتا ہوں اب ہم اس کی alignment جو ہیں صحیح کریں گے یہاں پہ server up time آ رہا ہے یہاں پہ ایک چیز دیکھیں یہ جو ہے red color میں آ رہا ہے اگر آپ کو change کرنے تو آپ یہاں پہ یہ arrow دکھا رہا ہے اس پہ کلک کیجئے اور edit پہ جائیے edit پہ جا کے پھر سے وہی option آیا جائے گی جو آپ edit panel کو edit کرنے کا option آگئی یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ جائیں گے یہاں پہ field میں fields پہ آپ دیکھو گے تھوڑا سا نیچے آوگے threshold ہے threshold کے حساب سے color pick دکھائے گا تو ہم لیسے we don't want to change it ٹھیک ہے ہم صرف green color رکھنا چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہم یہ threshold ہے اس کو delete کر دیجئے اور یہاں پہ جو base color ہے وہ green ہے اگر چاہتے ہیں اس کو change کرنا تو اپ یہ green جو اس پہ کلک کروں گا یہاں پہ جو میرا server up time ہے وہ جو ہے اب دکھا رہا ہے کہ 38 minute ہے اب لیسے ہم دیکھنا ہے کتنے user logged in ہے اس cases میں کیا کریں add panel پہ جائیں add new panel پہ click کریں گے select measurement میں اور ہم measurement میں جا کے سلیٹ کریں گے اور system کے اندر ہم لوگ select کریں گے value میں جا کے ہم لوگ select users end users تو end users آپ select کروگے تو یہ بتائے گا کتنے users اس time پہ logged in ہیں یا کتنے user اس والے server کو use کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہمیں جو visualization select کرنا ہے کیونکہ by default graph visualization ہے دکھانا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو speedometer type اس کو use کر سکتے ہو یہ بھی value دکھانے کے کام آتا ہے اس case میں ایک benefit ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤ وں گا اب ہی کلیے لیے لیے stats کو select کرتے اور ہم اس کو بولتے ہیں users login users logged in ٹھیک ہے اور ہم click کرتے apply پہ تو یہ بتا رہا ہے کتنے users logged in ہیں اور ہم اس کو کریں گے اس کے جو ہے side by side اس کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتا رہا ہے آپ server uptime یہ بتا رہا ہے user logged in اب لیسے ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ cp utilization right now کتنا ہے یہ تو ہوگی آپ کا trend دکھا رہا ہے ٹھیک ہے لیسے ہم دیکھنا چاہتے utilization اب ہی کتنا ہے یعنی maximum کتنا ہے اور memory utilization maximum کتنا ہے تو اس case میں پھر سے جائیں add panel میں click add new کے بیچ میں رہے گا یا تو memory utilization 5% 10% یا max to max کتنا جا سکتا ہے 100% تک جا سکتا ہے تو اس cases میں اگر 0 سے 100 یعنی within کسی range کے اندر data دکھانا ہے تو اس case کے لیے جو gage والا ہے بہت effective رہتا ہے اس کو use کر سکتے ہو ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے from میں اب تک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ select measurement میں ہمیں select cpu cpu utilization دکھانے کے لیے اور memory memory utilization کے لیے تو سب سے پہلے لیسے memory پہ جاتے ہیں اور field value میں select total percentage ھیک use percentage select کرتے ہیں اب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 17% memory utilized ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ data چاہیے تھا اب یہاں پہ panel title کو change کر لکھ دیتے ہیں memory utilization اور یہاں پہ دیکھو گے پورے green color کا دکھا رہا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کیا کریں گے fields میں جا کے threshold بتاتے ہیں اسے کیا ہوگا یہ value آپ دیکھ رہے green color میں یہ value change ہو جائیں گے 0 سے 80% utilization ہے اس case میں یہ رہے green میں 80 سے above ہے تو اس case میں color change کریں تو ہم کیا کریں گے add threshold پہ جائیں گے ہم لوگوں نے یہاں کیا کیا 80 تک ہم یہ ہی ember اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو actually red کی جگہ ہم change کرتے ہیں ember اس کو let's make it red okay تو یہ color combination ہے ہم لوگ اس کے ساتھ جائیں گے اور یہاں پہ چیز آپ دیکھو گے کہ threshold ہم نے change کر لیا لیکن لیسے میں یہ پورا 100% green دکھا رہا ہے اس کی بجائے threshold کے حساب سے یہ جو گے ہے اس کے حساب سے دکھائے تو اس case میں آپ چھوڑا اوپر جاؤ گے آپ کو بتانا ہے minimum and maximum value تو maximum value 100 to 100 0 0 0 0 0 0 0 دیکھو گے جو یہ threshold value کے حساب سے یہ color ہے یہ change ہو گئے 0 0 سے لے 80 تک ہے وہ green رہے گا 80 کے بعد ember رہے گا اس کے بعد red رہے گا اگر آپ چاہو اور threshold add کر سکتے ہو جیسے ایک اور threshold add کر لیا اور threshold میں value دکھانا چاہتے ہو یہ پہ لیسے آپ red کی بجائے آپ جو ہے جو light red kind of رکھ لو اور یہ پہ جو ہے آپ اس کو 90 اور اس کو 95 پہ اس کو dark red use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک اور breakdown بن گیا تو یہ جو ہے kind of memory utilization بتا کرتے ہیں اس کو save کرتے ہیں اور اس panel پہ ری سائز کرتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں یہ پہ دیکھ رہے آپ کی جو system utilization وغیرہ ہے یا system health related data وہ کتنی آسانی سے پورا بنا رہے ہیں اب ہم لوگ یہاں پہ کریں گے memory utilization کے علاوہ لیسے پینل رہی ہے total 93 processes اس time پہ چل رہے ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں total processes ھیک ہے اور اس کو کر لیتے ہے save red color اس پہ red ہی رہنے دیتے this is fine یا یہاں بھی چاہو تو اس پہ threshold لگا سکتے ہو تو ایک کام کرتے ہم لوگ اس کو threshold لگا لیتے ہم کیا کرتے ہم لیسے اگر جیادہ process چل رہے ہوں گے تو اس کا مطلب سرور آپ کا slow perform کر سکتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے fields میں جا کے ہم لوگ یہاں پہ نیچے threshold میں بتائیں گے کہ 100 سے اوپر processes چل رہے تو 100 سے اوپر کو ہم لوگ کر لیتے ہیں yellow اور یہاں پہ 200 سے اگر processes ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو تھوڑا زوم کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایکشلی اس کو تھوڑا چینج کرنا مشکل ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا mini bar یا trend line type کا دکھا رہا تھا ٹھیک ہے تو anyways اب چلتے move on کرتے next پہ جاتے ہم لوگ لیسے دکھانا چاہتے total threads کتنے چل رہے ہیں تو اس case میں لوگ پھر سے جائیں گے add new panel پہ اور ہم لوگ جو ہے select کریں گے پھر سے ہم لوگ stats یا gauge پھر سے select کر سکتے ہیں تو let's go with stats پہ چلتے ہیں ہم لوگ select measurement میں لوگ جا کے لیں processes میں ہم لوگ select کریں کتنے threads چل رہے ہیں یعنی total threads اور یہاں پہ بتا رہے ہیں total threads is 201 ٹھیک ہے تو again آپ یہاں پہ threshold میں لگا دیتے ہیں ہم threshold 100 اور 200 similar جو ہم processes کا لگا یا تھا کچھ ویسا ہی لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ جو 200 ہے نباب کو ریڈ میں رکھتے ہیں 100 اور اس کو جو ہم لوگ لیسے رکھتے ہیں green میں ٹھیک ہے یا اس کو change کر دیتے ہیں 300 رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو click کرتے ہیں apply پہ اور اس کو پھر سے ہم resize کریں گے اور اس کو جو ہے اٹھا کے لائیں گے ہم لوگ یہاں پہ یہاں پہ چیز ہم نے miss کی ضرورت نہیں ہم اس کو صرف threads لکھ دیتے ہیں تو basically یہ threads بتا رہا ہے یہاں پہ بھی total لکھنے کی ضرورت نہیں اس کو صرف کر دیتے ہیں processes تو یہاں پہ total ہٹائیے processes رہنے دیجئے ٹھیک ہے تو جو آپ quality data ہے کافی اچھا دیکھ رہا ہے یہاں پہ کافی smooth ہے آپ کو easily جو ہے یہاں پہ سب کچھ پتا چل رہا ہے اب ہم cpu کو یہاں رہنے دیتے ہیں cpu utilization کو memory utilization کو یہاں پہ لے جاتے ہیں اٹھا کے اس کے نیچے اور کچھ type کا جو ابھی تک ہم نے جو ہے اس کو بنا لیا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اور جس بھی type کا data دکھانا چاہتے وہ یہاں پہ بہت easily ہم لوگ دکھا سکتے ہیں اب ہم دکھا سکتے ہم اور دکھا سکتے ہیں total disk utilization تو disk utilization کے لئے میں use کروں گا bar gauge اور ہم لوگ کیا کریں گے default measurement میں ہم لوگ select کریں گے یہاں پہ disk اور field value میں ہم لوگ select کرنے والے ہیں used percentage اب یہاں پہ آپ دیکھو گے میں نے disk use percentage کیا تو یہاں پہ صرف ایک value دکھائی ہے لیکن ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ server پہ جاؤ گے for example یہ server ہے ہمارا اور server کا session جو ہے ہوں اس لئے میں duplicate session پہ جا کے پھر نیا session open کر لیتا ہوں اور اس کو clear کر دیتے ہیں اور اگر آپ df df hyphen edge کر ہوگے تو یہ آپ بتا رہا ہے کتنے mount points جو ہیں تو یوزیلی جب بھی آپ server وغیرہ کو monitor کرتے ہو تو mount points کے حساب سے کریں گے اور ہم لوگ اس کو group by کریں گے tag path کے حساب سے ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے path کیا تو یہاں پہ جو root path اور slash boot slash efi جو دو mount point جو یہاں پہ ہے disk mean path dot slash جیسے آپ یہ سب کچھ نہیں دیکھ نا چاہتے ہو path name ٹھیک ہے تو اس case میں آپ کو کیا کرنا ہے alias by میں آپ کو لکھنا ہے dollar tag underscore path ٹھیک ہے that's it اب یہاں پہ صرف path name بتائے گا یعنی mount point slash 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 boot slash efl اب سکتے اور یہ threshold ہے وہ single bar پہ applicable ہوگا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں panel title میں اس کو change کر دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں disk utilization ٹھیک ہے اور click کرتے ہیں apply پہ اور اس کو جو ہے ہم کچھ اس type کا دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھو اگر یہ کتنا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس کو پہلے تو میں رائٹ سائیڈ میں لے جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھو اگر جیسے میں اس کو بہت ہی چھوٹا کرتا ہوں جس case میں دو بار نہیں دکھا سکتا ہے ورٹیکل تو اس case میں یہ خود ہی ہریزونٹل کی شیپ لے لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اگر ایسے یہ جو ہے ابھی ہم لوگ اس کو ورٹیکل دکھا رہے ہیں اگر اس کو میں ہریزونٹل دکھانا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا میں disk utilization پہ جاؤں گا edit پہ جاؤں اور یہاں پہ جو کھنگ فائن اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم لوگ یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صحیح لگ رہا ہے disk utilization یا تو اس کو نیچے لے چلتے ہیں اس کو disk utilization والے box میں ہی دکھاتے ہیں جہاں پہ جو تینوں graph کو ہم لوگ similarly ایک اس میں الائن کر دیتے ہیں اس کے لئے مجھے تھوڑا سا اس کو بڑا کرنا پڑے گا اس کو نیچے لکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو this is how it is looking like hopefully ابھی تک جو جو بھی graphs ہوگی رہا ہم نے بنائے وہ آپ کو پسند آئے ہوگی ہے اور اگر مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی یا نہیں آئی اور آپ کوئی بینیفیٹ ہوا کی نہیں ہوا یہاں میرا کام گیا کہ جو بھی میری knowledge جتنا بھی مجھے آتا ہے سب میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے تو اس کے لئے جو important یہ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہو تو مجھے بتاؤ انٹریکشن جرور کرو مجھے بتاؤ کہ آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہے کی نہیں اگر کوشش کرو اگر آپ ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے تو مجھے linkedin وغیرہ پر مجھے جو وغیرہ بول سکتے یا connect کر سکتے basically linkedin وغیرہ پر میرے ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے اتنا بنایا i think یہ session جو ہے بہت لمبا چل ہے تو اس کو یہ پر close کرتے ہیں اور ہم لگ جو next session میں ہیں اور بھی سیکھیں کہ کیسے ہم dynamically dashboard وغیرہ بنا سکتے تو اب تک اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جتنا بھی monitoring کیا وہ صرف single server پر کیا ہے لیکن اس case میں کیا ہوگا اگر آپ multiple servers ہیں ٹھیک ہے تو اس case میں dashboards وغیرہ کیسے بنیں گے کیسے multiple service کلک کر لیتے ہیں اور اس کو save کر لیتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں ہم system health dashboard کا اور اس کو general folder میں رہنے دیتے ہیں save پر کلک کر لیتے ہیں تو یہ dashboard ہمارا save ہوگیا اب next time ہمیں جب بھی ہمیں اس دیکھنا ہوگا تو ہمیں نیا dashboard create کرنے کی ضرورت نہیں ہم صرف جو dash ورڈ پہ جائیں گے اور اگر آپ dash i am sorry ہمیں جانا ہے home پہ جو ہے recently view dashboard میں آپ dashboard دکھا رہا ہے تو ہم click کریں system health dashboard پہ اور یہا پہ quickly واپس dashboard پہ چلے جاؤ گے ٹھیک ہے تو that's it ملتے ہیں اگلے session میں